جمعوں سنبھاگ کے راجوری میں رہس سمیر دھماکہ ہونے سے لوگوں میں افراتفری کا محول ہے ہمناوروں نے علاقے کے ایک مندر کو نشانہ بنانے کی ناپاک حرکت کی ہے گھٹنا کے جانکاری ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچ کر مامنے کی جانچ کر رہی ہے ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ پولیس اور سینہ کی ٹیموں نے شکروار کو راجوری زلے کے ایک مندر کے پاس کل رات ہوئے ویس فورٹ کی گھٹنا کی جانچ کرنا شروع کر دی ہے یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ راجوری کے کل کا ماتا مندر میں ویس فورٹ جیسی آواز سنائے گی جس کے بعد وہاں پر افراتفری کا محول بن گیا حالانکہ جان یا مال کے نقصان کی کوئی جانکاری نہیں ہے جائشیرہ مسائل پنڈیت میں یہی کا نوازی ہوں کل رات یہاں پہ بارہ سے ایک کے بیچ ایک دماغہ ہوتا ہے اور صبح پتا چلتا ہے کہ وہ شاید کسی بمپ کا دماغہ تھا ہمیں نہیں پتا ہے وہ گرنیڈ ہے یا کوئی بمپ ہے یا کیا ہے یہ نہیں پتا ہے لیکن یہ دماغہ جو ایک مندر پہ ہو رہا ہے اس کارن سے ہمارے یہاں پہ جو گاؤں میں ہے پورا وہ ڈار کا ایک محول بنا ہوا ہے اور میں پرشاسن سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو جتنا بھی یلدی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو پکڑا جائے اور ان پہ سخت سے سخت کاربائی کی جائے اور دوسری بات یہ ہے یہ پہلے بھی یہاں پہ ملڈینسی کا کافی گڑ رہا ہے اور میں پرشاسن سے ایک پر پھر بھنتی کرتا ہوں اگر ان لوگوں کو چار دن کے اندر اگر پوکڑا نہیں گیا تو ہم لوگ پردرشن کریں گے کہ کوئی مندر کی بات ہے مندر پہ ہم کسی پرکار کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے اپنے درم کے ساتھ نمشکار میرا نام عمیت شرم ہے میں یہی پلما کا رہنے والا ہوں تو ابھی کل رات کو ایک بجے یہاں پہ ہمیں مندر کے جگہ پہ ویسے ہمیں آواز آئی تھی کہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایکسپلوزیو یا کوئی بلاسٹ وغیرہ ہوا ہے تو صبح جب ہم آئے یہاں پہ دیکھا تو مندر میں ہی کسی نے یہاں پہ کوئی بلاسٹ وغیرہ کیا ہے اس کے اب پولیس جانچ کر رہی ہے کچھ پارٹس وغیرہ بھی ملے ہیں کوئی سپلنٹر وغیرہ بھی ملے ہیں تو ایسا ہے کہ یہاں پہ کافی دیر پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں مندر پہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ پولیس وغیرہ جو ہے وہ چیز کو تھوڑا انویسٹیگیٹ کرے اور پتہ کرے کہ کون سے ایسے جو شراتی تطو ہیں جو انسان ہیں جو ایسے کام کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو ہندو بائیچارہ ہے جو اپنا ریلیجیس جو بائیچارہ ہے اس میں کچھ ایسی ویسی پرابلم نہ آئے اور سب سکھ شانتی سے رہے